نمسکر دوستو میں آپ کا دوست سنو سرما اس وقت موجود ہو سرسا کے بارتنگر میں ساتھ یہاں پر سرسا کے بارتنگر میں 26 تاریخ و رات کو کس طریقے سے عجیب و غریب چوری ہو جاتی ہے اور رات و رات لاکھوں روپے کے عابوسن اور لاکھوں روپے نگد یہاں پر چور لے کر پھرار ہو جاتا ہے اور کس طریقے سے یہاں پر یہ لوگ گھر سے بارگے ہوئے تھے اور چور نے کس طریقے سے یہاں پر آتھ ساب کی ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہاں پر یہ پچھے دیوار سے پیڑی لگا کر یہاں کود ہے اس کے بعد میں گریل پاڑ کر یہ آپ کو میں دکھا دینا چاہتا ہوں یہ آپ دے سکتے ہیں یہ گریل ہے یہ اب لگائے گئی ہے یہاں پر گریل نہیں لگی ہوئی تھی تو یہاں پر یہاں سے کود کر اندر گیا ہے اور اندر جا کر انہوں نے چوری کی ہے نمسکر جی کیا نام ہے جی کیسے کیا معاملہ تھا میں آیا شام کو آیا دیکھا تھا باہر گتڑا لگا ہوا تھا اور اندر آگے میرے بھائی کی کی کوکھاڑے رکھی انہوں نے کی کوکھاڑے گے لوگ توڑ رکھا ہے اور اندر آسارت اٹھا لگی سنگوچ اور فٹیج اندر ہے میرے پاس آئیے اندر دکھائیے آپ دے سکتے ہیں ساتھیوں کس طریقے سے یہاں پر نسیڑی ہے وہ دن پرتی دن شرسہ سہر میں چوری کرتے آ رہے ہیں اور لگا تار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ شرسہ سہر میں چوری کی جو باردت ہے وہ بڑھ رہی ہے لیکن ابھی تک ان کی پانچ دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک یہاں پہ میری بھائی کھڑی تھی کی کوکھاڑی انہوں نے اور یہ تارہ توڑا ہے یہ توڑ رکھا ہے اور اس کے بعد یہ جہاں سے تارہ توڑا ہے اور پاکیں گے خیال ہے اچھا ڈریسینگ میں جو بڑھ رکھا ہے نہیں سہر میں چاہر میں چاہر میں چاہر میں چاہر میں چاہر میں چاہر میں چلے مجھ پتے ہیں ایک لاکھ چاڑے جار میں چھتے ہیں باقی ابوچھونے تھے پرے پانچ پانچ لاکھ کے کمز گھومت ہے ہاں جی ابوچھن میں کیا کیا تھے گڑے کے تھی تین تو جی ٹھیک ہے اور تین کانوں کے تھے اور چاندی کی پازے ہو تھی اور دو نوز پین تھی دو آنگو اٹھی تھی ہاں جی اور چاندی کی پچی چاندی کی سکے تھے اور بچوں کے کڑولے پازے ہو نہیں آپ کو کسی پیسہ کو اس طرح سے جو طور پر کھو اس طریقے سے جو لفنہ نے انڈ دے رکھے جی ان کو ہاں جی کوئی نہیں سیڑے گئی کام لگتا ہے آج تک سات سال ہو گئی کوئی سوئی تک نہیں اٹھی جی ہماری پیچھے سے آیا جی نہیں آپ گھر سے بار گئے ہوئے تھے ان کو پتہ لگیا تھا ابھی پتہ لگیا تھا جی تو پولیس میں سوچنا دی اب کیا کاروائی چل رہی ہے ابھی کچھ نہیں کری جی تو آپ دے سکتے ہیں ساتھیوں کس طریقے سے میں آپ کو بتا جانا چاہتا ہوں رات و رات یہ گھر سے جاتے ہیں بار جاتے ہیں اور اور سی آئی ڈی سے جو چور ہوتے ہیں وہ سی آئی ڈی رکھتے ہیں اور ان کو پتہ لگ گیا ابھی اس گھر والے بار گئے ہوئے ہیں اس کے بعد میں چور کس طریقے سے اوپر پیڑی لگا کر آتے ہیں اور کس طریقے سے گھر کا تاڑا توڑتے ہیں اور لاکھوں روپے کی چوری کر کر پھرار ہو جاتے ہیں آپ دے سکتے ہیں کس طریقے سے پھر دوسرے کمرے میں جاتے ہیں یہاں پر بھی چوری کرتے ہیں چوری کی گھٹنا کو انجام دیتے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پر پورا سسٹم پوری علماری توڑ دی جاتی ہے یہ آپ دے سکتے ہیں لوگ توڑ دی جاتے ہیں اور یہاں پر لاکھوں روپے کے ابوسن پڑے ہوئے تھے اور لاکھوں روپے نگد پڑے ہوئے تھے یہ آپ دے سکتے ہیں میں کیمرہ سے یوگی سے کہوں گا کہ اندر دکھانے کی کوشش کریں کس طریقے سے یہاں پر لوگ کر ہے اس کو بھی توڑ دیا گیا ہے اور آپ دے سکتے ہیں کس طریقے سے چور دن پرتی دن چوری کی گھٹنا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ ایک نسیڑیوں کا بھی کام ہو سکتا ہے کیونکہ دن پرتی دن جو چٹا کا نس ہے وہ بڑھتا جارہا ہے اور ساسن پر ساسن سے ہماری مانگ ہے کہ اس گتھی کو جلد سے جلد سلجائے جائے اور آپ ساسن پر ساسن سے کیا مانگ کرنا چاہتے ہیں بس ہمارا سامن مل جائے جی سوڑ سزا مل جائے جی تو ہماری سرسائے اس پی صاحب سے سکت ونتی اور گزاری سے ہے کہ اس معاملے کا جلد سے جلد سامادان کیا جائے تو سبھی ساتھیوں سے گزاری سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کومیٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں دھنے با سکریہ